دوری چیز ہے کہ دیکھیں ہر چیز کی ٹائمنگ ہم سیاستدان اب آپ کو بتاؤں کہ مزر صاحب کا بھی دارہ ہے اور ڈان بھی ہے ایک اور لیکس ہا رہی ہیں کل کے دن اس میں پولیٹیشنز کی بھی پروپرٹیز آ رہی ہیں بھائی بھی ہوں گے اس میں آپ کے یہ تو آپ نے خبر دے دی ہے تو اس میں بہت سارے نام آئیں گے کچھ ایک آت جگہ پہ ہٹ کرنے کی کوشش بھی کی جائیں گے لیکن جس باقی کسی ادارے کو جس میں قانون کے ادارے سے منسلک چیز ہیں مزر صاحب اور ڈان کے ادارے سے منسلک ہو کے انٹرنیشنل فورم تائمینگزار ویڈی امپورٹن اور ایک اور کوشش ڈان لیکس کی آ رہی ہے so we'll see what the impact is I'm prepared because I've learnt آپ کی کیا آ رہی ہے ابھی سے بتا دے میری جو انہوں نے ڈگ آوڈ بھی کیے وہ وہی کیے جو میں نے بتائی ہوئی ہے so I'm offshore والی offshore پرانی ہوگی so آپ کیا آ رہے ہیں I don't know بتا رہی چلے کل پتہ چل جائے میں سب کو کل پتہ چل جائے گا میں اپنا تو بتا سکتا ہوں میں باقیوں کو ہوتا نہیں بتاتا مجھے تو باقی پولٹیشنز کو دام بھی بتا ہے ان کے لئے ٹربل ہوگی دول نیشنالٹی کا تو نہیں ہے 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 it's more about properties overseas and Dubai as well okay Middle East only تو وہ ایک ٹائمڈ سچویشن ہے اس ٹائم کے اندر ایک اور مسالہ آ رہا ہے so کال ہم ہم ہیڈلائنز دکھائیں گے فیصل وارڈا کی property پکڑی گئی ہے پکڑی نہیں گئی اس بار ان کو بڑی تکلیف ہوگی ہم نے سیکھ لیا ہم ہارا کھا کے so کیا سیکھا ہے سیکھا یہی ہے کہ جو دکھائیں گے وہ ہم بتا چکے اور وہ ہمارے بتائے ہوئے سے دکھا رہے ہیں so نام اور کس کے ہے اس میں اس میں اور بھی ہے لیکن کچھ لگاؤں کو منس بھی کیا یا شاید دنیا نے ان لوگوں کی نہیں ہے تو وہ ہم ہائلائٹ کریں گے پھر وہ کونس ہیں جو منس میں کانون کے بہت سارے ٹھیکے دہار ہیں اس میں وہ بہت کلین چٹ سے نکلے میں ان کے کسی کے نام نہیں ہے سب سیاستدان ہٹو ہیں یا یہ دہارے کے لوگوں کو منسلک کیا گیا ہے ان کے بھی نام ہے ہاں ہے ایک کا دکھا ہوں گے لیکن وہ ایک 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 کوشش ہے دیکھتے ہیں کمیاب ہوتی مجھے تو پتا ہے کہ اس نے موہ کے بل گرنا ہے بھر ٹھیک ہے مطلب I should not be justifying other politicians I will only justify myself but میں کہہ رہا ہوں کہ timing is very important اس سے کیا فرق پڑے گا میں نے آپ کو ہاتھ ساری چیزیں کل کے بعد پھر بہت ساری چیزیں جو ہم اٹھائیں گے اٹھائیں گے اس کے پرامیٹر کو سادہ لے جائیں گے اچھا کام کر رہے ہیں میں تو I am happy what they are doing so Mazar صاحب your comment on that اس سے پہلے کہ میں بریک میں جا ہوں یہ بہت انٹرسٹنگ خوابر دی ہے فیصل وادا صاحب نے اس کو ہم فیصل لیگ کیا ہے میرا خیال ہے یہ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں وہ غالباً دبائی لیگ ہوگی میں نے کہا سر آپ کو تو پتہ ہے مرزا وہ ہمارے گروہ ہیں آپ کو تو پتہ ہے زہرہ میں نے بھی سسپینس کے لیے روک دیا ہے کیونکہ مرزا دیا گا کل سے پہلے کہ سب کچھ بتا دیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اس میں صرف میرا جہاں تک میری اطلاع ہے کہ صرف پولٹیکل لوگ ہی نہیں ہوں گے اس میں بہت سے کاروباری لوگ بھی ہے شروع ہوں گے جن کا نہیں ہونا چاہیتا ہے ان کا نہیں مزا صاحب وہ آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے ان کا ڈالیں لیکن بھارہل ابھی جب وہ چیز سامنے آئے گی تو اس میں دیکھیں گے دیکھیں ڈان لیگ ایک بہت مختلف معاملہ تھا اور ڈان لیگ میں بھارہل ڈان کے ایڈیٹر نے تو یہ پوزیشن لی تھی کہ آئیم ریسپونسبل اگر کسی کو کوٹ لے جانا ہے تو لے جائیں لیکن اس کے بعد وہ معاملہ آگے بڑا نہیں اب اس وقت صورتحال مجھے یہ لگ رہا ہے اس وقت جو بھی صورتحال فریعہ اور سب کی اس وقت جو نظریں ہیں وہ جڈیشری کے اوپر ہیں کہ جڈیشری کس طرح ایوالڈ ہو کر ہوتی ہے جو کچھ ججز کا معاملہ ہے اور اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے ایک ایسی سیٹویشن میں آکے ہم کھڑے ہو گئے ہیں اور جو بھی ہمارے مقدمات ہیں وہ دیز ہم نے دیکھا ہے کہ آلٹیمیٹلی بات اگر گیٹ نمبر چار سے شروع ہوتی ہے تو کورٹ نمبر ایک تک آ جاتی ہے اب اس وقت اس وقت بھی معاملہ ادھری ہے اور کورٹ نمبر ایک صرف سپریم کورٹ کا کورٹ نمبر ایک ہی نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی پورٹ نمبر ایک ہے تو یہ جو اس وقت جوڈیشری والی صورتحال ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پر بھی نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جوڈیشری میں کیا ہونے جا رہا ہے انٹرسنگ آپ نے کہا ٹائمنگ اس کی نوٹ کریں جو بات آ رہی ہے مذر صاحب کہنے کے جوڈیشری کا بھی رول بڑا ہے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے ایسے میں جو پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے ہوتی بھی نظر آ رہی ہے دیکھیں ایک تو یہ کہ جو سیاستدان ایک خاص سیاسی طور پر چرا چاہ رہے ہیں کہ دو ادارے آپس میں ٹکرا جائیں ادلیہ یا اسٹیبلشمنٹ ایک تو ایسا ہونے نہیں چاہیے آن نہ ایسا ہونے دیں گے اور اس سے ملک اور پاکستان کی عوام کو بہت نقصان ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ عدالتیں اپنا کام کریں بکل کریں لیکن چھے کو نو اور نو کو چھے نہ کریں وہ ہمارا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے اس میں دو رائے نہیں ہیں حضب حال حضب ضرورت نہ قانون بنتے نہ گیلری کی طرف ہونے چاہیے نہ تعلیوں بجانے کے لیے جو میرٹ ہو اگر آپ کا اختلاف ہے میرے ساتھ تو آپ کو یہ دارنا ہو کہ آپ کا کیس میں اپنی ذاتی اچھی برے پر فیصلہ کروں گا آپ کف ہونا چاہیے کہ میں آئی ہوں تو میرا میرٹ بھی ہو چلے ایسا ہمارے پر مومنٹ چلے ایسا ہمارے پر مومنٹ میں رکھنا چاہتے ہیں اور خود عوضے انجروائی کرنا چاہتے ہیں شیر افضل مروت نے بھی ایک ذاکلی یہی بات دیا تو میں نے شیر افضل مروت صاحب سے بہت پہلے کہا ایک تھوڑا بہتر آدمی تھا مجھے اس کا ہیومر پسند ہے دل میں جو ہوتا موہ پہ بول دیتا ہے وہ آدھے اور گنٹرول نہیں کر سکتا لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ یہ جتنا ٹائم چیئرمن اندر کوشش کر کر مزید رکھنا چاہیں گے پی ٹائی والے اتنا فائدہ ان کو ہے ورنہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے باہر آنے کا ان میں سے بہت ساری شکلیں جو ہیں وہ کبھی ٹکڑ بھی لے سکیں نہیں کون آپ بہت ہیں دیکھیں میں میں تو ادھر کھیل رہا ہوں تو میں نیچے نہیں آوں گا سو وڈ ایم سینگ ہے کہ یہ ریلیونٹ ہے ریلیونٹ یہ ہے کہ اگر میرے کئی ہفتے اور مہینے کہنے کے بعد مروت نے بھی بات آگے کر دی ہے کہ یہ بھی بول رہا ہے یہ بھی ایک سائٹ ہے نہیں وہ پہلے سے بول رہا تھے ویسے پہلے سے بہت ہے بہت ہے تو یہ بہت ہے کہ یہاں game over game چل رہی ہے اور یہ بھی possible نہیں ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو ایک مخصوص طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں not only PTI but otherwise also اب بہت کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ بہت سائے جلدی لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے games over games games over games چل رہی ہیں ہر طرف چل رہی ہیں چاروں طرف چل رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سننے والے بہرے ہیں اور دیکھنے والے اندھے ہیں اور زبان رکھنے والے گھونگے ہیں یہ تو وقت آپ کو بتائے گا آگے days are very interesting right so مزد صاحب اس وقت بہت سائے چالنجز نظر آرہے ہیں گورنمنٹ کے لئے reserve seats کا معاملہ ہے judiciary آپ نے rightly point out کیا اس کے علاوہ law and order کی situation ہے مختلف regions میں کیسے آپ کو نظر آرہے ہیں حکومت کیسے tackle کرے گی دیکھیں گورنمنٹ تو مجھے سینوچ نظر آتی ہے اس وقت ایشو یہ ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کہیں کہیں نظر ہی نہیں آرہی جس دن یہاں کچھ چیزیں develop ہو جاتی ہیں تو گورنمنٹ گورنمنٹ کہیں stand نہیں کر پائے گی وہ ضرور بات ہے کہ پارٹی ظاہر ہے مسلم لی نون بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی بڑی جماعتیں ہیں جے یو آئی بڑی جماعتیں ہیں لیکن اس وقت جو اصل کانفلیکٹ ہے پولیٹکس جو ریولپ کر رہی ہے وہ اسی کانفلیکٹ کے گرز ریولپ کر رہی ہے اس میں کہیں پی ایم ایل این یا دوسری جماعتیں فگردنگ کر رہی ہیں اس میں ایک طرف بانی پی ٹی آئی کا بیانیاں ہے تو اس وقت جو اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ دونوں میں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بات کب ہوگی تو ان سے ہی کریں گے ہم بات دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بات کر دیئیں تو آپ پارلیمنٹ میں جا کے بات کریں ہم آپ سے گفتگو نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں تو اگر آپ پوری پولیٹکس کو آپ دیکھیں تو اس وقت اس کے ہی اسی کے ہی گرد گھوم رہی ہے پولیٹکس اب جو سیچویشن ہے اس میں چیزیں کہا جاتی ہیں پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ایشو یہ ہو رہا ہے جو کہ جنرلی ہماری ہماری ہاں سیاست جو ہے وہ شخصیت پرستی کے گرد گھومتی ہے لیکن پی ٹی آئی میں ایشو یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی ایک بیانیاں نظر نہیں آ رہا وہ ٹھیک ہے جو ہے ساری پولیٹکس جو ہے پی ٹی آئی کی ون مین شو ہے تیٹرز عمران خان وہ ایک جملہ کہیں وہ فتم ہو جاتی ہے بات لیکن اس کے بیچ میں جو کچھ ہو رہا ہے یعنی ہر آدمی بانی پی ٹی آئی سے مل کر آکے ایک نہیں بات کر دیتا ہے کوئی یک سبان نظر نہیں آتا کوئی ایک پالیسی نظر نہیں آتی آپ چاہتے کہ آسد قیسر کو سنیں وہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں رہو فسن کو سنیں وہ الگ بات کر رہے ہوتے ہیں ایسے میں ایسے میں آپ دیکھیں نا اس وقت پی ٹی آئی کی حالت کیا ہے آپ مجھے بتائیں چھ جماعتی اتحاد کہاں چلا گیا کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو چھ جماعتی اتحاد کوئی چمن کے ایک جلسے کے بعد کوئی دوسرا جلسہ چھ جماعتی اتحاد کا یعنی ایک طرف پی ٹی آئی باتچیت کی باتچیت کی بات تو باتچیت کرنا ہے نہیں کرنا یہ فیصلہ تو پھر جب آپ اتحاد کا حصہ ہوتے ہیں تو اتحاد کرتا ہے فیصلہ